میں سب سے پہلے اسلامی ایڈیوکیشن انسیٹیوشن اور گتہ ہوا کی جو منتظمین ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آتی ہاں مجھے کیا اور ابھی جہاں بات ہو رہی تھی خواتین کے حوالے سے تو نو ٹاوٹ کہ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ جو غیر منصفانہ جو روئیہ ہے کو ہماری سوسائٹی میں پرویئر کرتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ لیجسلیشن پرویومن لاؤس پہ ہے سب سے زیادہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے پاکستان موبائل میں صفح ابل میں شامل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہمارے ہاں کی خاتون جو ہے اس کو اس کے جو جائز حقوق ہے وہ نہیں ملتے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شریعت میں قرآن میں یا ہمارے اسلام میں کوئی مجائش موجود ہو ہمارا اسلام تو اتنا الیبریٹ کرتا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ جو نان نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ کٹیگوریکلی قرآن پاک نیم مرد پہ ڈبھنی ہے کہ اگر ایک ورکنگ عورت بھی ہے اگر وہ گھر سے باہر کام بھی کر رہی ہے جو اس کا خاند ہے اور وہ ذمہ دار ہے اس کے نان نفقے کے فرائز کو انجام دینے کے لیے اسی طرح وہ بچوں کی ذمہ داری کیلئی بھی وہ اگر وہ بچے جو نہیں وہ ماں کے پاس زیرے پر نگداشت ہیں زیرے پروریش ہیں تب ہی نیچرل گارڈ گارڈین تو مرد جو ہے وہ اس کی لیگلیٹی ہے کہ وہ اس کو منٹینس دے گا اسی طرح خواتین کو ڈاور کا حقوق جو ہے ایک مہیت جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی انہیرٹنس بات میں پھولیے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا مہر ادا کر دیں قرآن میں آکے اسلام میں آکے پہلے جو عرب کے دستور کے مطابق جو مہر تھے وہ باپ یا بھائی لیا کرتے تھے جو کنسیپریشن کی مہریش کی انہوں نے کہا نہیں یہ سپیسیفکلی عورت کا رائٹ ہے تو اسلام تو اتنا الیبریٹ کرتا ہے اتنا موڈریٹ کرتا ہے عورت کو اس کو جو ویجن دیتا ہے ابھی جہاں مخترمہ فرزانہ باری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ خواتین کی پولیٹیکل امپورنمنٹ اور ان کی فائنشیل امپورنمنٹ بہت ضروری ہے ہماری حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ خود بزنسمنٹ تھی ان کی انوالمنٹ بتاتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ خاتون جو ہونے کے ناتے پھر بھی وہ جو ہے اپنا بزنس کر سکتی ہے یزید کے دربار میں سب سے پہلے جو اسلامی جو ایڈیالوجی تھی اور جو مین جو کانفلیٹ تھا جو دسپیوٹ تھا وہ الیبریٹ کرنے والی حضرت جینب علیہ السلام انہوں نے بتایا کہ کیا ایکچوال کیا انسیڈنٹ ہوگا ہے ورنہ لوگ سمجھے تھے کہ یہ ایک باغی تھے کچھ لوگ بہاوت کرنے آئے انہوں نے آکے یہ چیز الیبریٹ کی اسی طرح ہمارے ہاں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جتنی احادیث قوٹ کی گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی زیادہ احادیث قوٹ کی گئے ہیں کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا ٹائم پیریٹ لائف کا زیادہ گزرایا تو ان کے پاس زیادہ ہو رہے ہیں حضرت حفظہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تھی وہ لکھ سکتی تھی تو ان کے سے بہت ساری حادیث قوٹ کی جاتی ہیں تو عورت کا تو بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک پانٹرویوشن رہی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ قانون ہونے کے باوجود معاشرے میں شریعت میں خاتون کے رائٹس ہونے کے باوجود قرآن میں سپیسیفکلی خواتین کے قوانین موجود ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں عورت کیوں اتنا ڈپرائیٹ ہے اس کی وجہ قطن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لیجسلیشن میں کوئی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہماری سوچ میں ہمارے ہمارے نظریوں میں کمی ہے ہمارے جو ایٹیچوٹس ہیں ان میں تھوڑا سا وہ شیکی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک عورت جو وکٹم ہوتی ہے اس کو مزید وکٹمائز کیا جاتا ہے اور اس میں میں قطن ذمہ داری نہیں کروں گی مردوں کو اس میں ہماری عورتیں بھی برابر کی شریک ہے کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں سے بنتا ہے ہمارے معاشرے میں وکٹم کو مزید وکٹمائز کیا جاتا ہے مثلا اگر ایک عورت جو کہ ریپ کا جس کو کی وکٹم ہے وہ اس کو گھر سے سب سے پہلے جو اس کی کوٹ میں ریکورٹ کرنے کیس ریکورٹ کرنے تک کے عمل کو سب سے زیادہ سپریس اس کی نانمی دادی ماں بہنیں کرتی ہیں کہ تم فیملی پریسٹیشن کے لیے فیملی آنر کے لیے اپنی آواز نہ اٹھاؤ اور اس معاملے کو رفاد اپا کرتے ہو بہت ساری سلسلے میں جو لیجسلیشن ہوئی ہیں پہلے یہ ایک کمپاؤنڈیبل فینس تھا قابل راضی نامہ فینس تھا تو پھر انہوں نے اس کو نون کمپاؤنڈیبل فینس کیا پھر آنر کھلنگ پہ جو خواتین کی جو غیرت کے نام پہ قتل تھے کہ اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا تھا میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ بے غیرتی تو یہ ہے ساری جو سے یہ میں نے غیرت پارلیمنٹ مکونی لفظ استعمال کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیپرائیویشن تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس کے رائٹ آف انہلٹین سے ڈیپرائیو کرتے ہیں اس وقت آپ کی غیرت کا ہوتی ہے جس میں کٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے نماز کی ٹھیک ہے نماز کا بھی سوال ہوگا لیکن جو آپ لوگوں کے وراثت کا حصہ کھا گئے ہیں بہنوں کے وراثت کا حصہ کھا گئے ہیں بیویوں کو ان کا مہد کا حصہ نہیں دے رہے ہیں ان کی وراثت کا اور جو بیوہ ہے اس کی وراثت کا حصہ کھا رہے ہیں اس کے باس پرز زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کشائد آپ لوگوں کے جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ میں خوگل آباد جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا اور فلنگ برسوں میں ایک بڑی اچھی اپس میں ایک میٹنگ میں وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ایک ہی کونسپٹ بنایا ہے کہ حج کر کے آپ کو تمہارے سارے گناہ بخش لیا جائے گے تو وہ گناہیں جو کہ حقوق اللہ سے رلے گئے ہیں حقوق کے لے بات کی پھر بھی معافی خلافی وہی بندہ دے گا جس بیوہ کا آپ نے حق کھا رہا دے گا ہمارے ہاں رائٹ آف انہیریٹنس پہ قانون موجود ہیں لیکن پھر کوئی بات آتی ہے کہ روئیوں کی روئیے تبدیل کرنے بنے ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری خاندان کی ماؤں گی ہے میرا فکرانو کیا ہے دھیات کے خاندان دھیاتی بیکراؤن سے ہے ہمارے ہاں بھی ابھی بچیوں کو بائے فورس ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف انہیریٹنس ٹرنڈر کریں گی اپنے بھائیوں کے حقوق اور بھائیوں نے اگر انہوں نے رائٹ آف انہیریٹنس مانگ لیا براست میں سے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو اس کے جو اسے قطع تعلقی کر دیں گے اور اس کو جو ڈالی ہے جو کہ جہیز ہے ایک غیر شرعی چیز ہے جس کی کوئی ضرورت دی ہے اگر آپ کو دیتے ہیں تو وہ ایزا گفت ہے اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں دے وہ دے دے میں آپ لوگ بڑا بڑچا کرتا دے انہیریٹنے کا جہیز دے دیا تو جو اس کا رائٹ آف انہیریٹنس ہے جس کے بارے میں باز پور سونی ہے جس کے بارے میں آپ پر پینالیٹی آنی ہے وہ جو رائٹ دینا جو ہے خواتین کا وہ اس کو سنپرائی کی عدد ہے ابھی یہاں ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بچیوں کو اڈے دیں تو بوٹ دیں تو ہم نے چونکہ اس بین کو ہومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہم لوگوں نے بوجھوں پر کام بھی کی ہے یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کو کھانا ہی نے دیا جاتا بدلے صلاح میں کبھی کوئی مرد نہیں گیا اگر کسی سے قتل ہو جاتا کسی فیملی میں اور ان کا آگ پاس میں ریکنسلیشن ہوتی ہے تو پھر بھی کموارڈی کیا ہے کہ بہن کو دیا جاتا ہے بدلے صلاح میں اور وہاں پہ میں وہ سیکنڈ سیٹیزن کے دور پر میں نے سندھ میں ہم لوگ میں نے نائنٹی نائن سے پریکٹس شروع کی اور شروع سے ہی میرا ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے دور پر اور ہومن فری ڈالیٹ کے ساتھ میں نے جو کہ بہت تھی نورن ارگنیزیشن پروفیٹر ارگنیزیشن کے ساتھ بھی کام کیا تو ہم لوگ سندھ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک خاتون جو کہ بدلے صلاح میں گئی تھی اس کے بھائی سے قدر ہوا تھی تو اس کو جو مریوں کے دڑبے میں انہوں نے وہاں پہ رہتی تھی اگر کھانا کھرتا بر جاتا تو تو وہ کھاتی اور اس کی موڈیسٹی کا یہ علم تھا کہ گھر کا نوکر پر جو ہیں مطلب باپ بھائی بہن مطلب ان میں کوئی وہ اخلاقیات کا لیبل نہیں ہے وہ سارے جو ہے اس کو وہ اس سما کر رہے تو ہمارے ہاں تو عورت کو اس حد تک ڈپریف کیا جاتا ہے قوانین موجود ہیں law موجود ہیں courts موجود ہیں ضرور ہیں اور نو ڈاؤٹ ہمارا جو family laws ہے اور جو procedural law ہے اس کو مزید اس میں تبدیلی آئی ہے 2015 میں انہوں نے یہ amendments کی ہیں کہ ان کو speedy up کیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں عورت کو جو مارکیٹ کے گھنسے نکالا جاتا ہے اور وہ خرچے کا اور نانفکے کا اور ڈاؤر کا جب کیس کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو مزید ڈھکے کھا رہے ہیں تو اس کو speedy up کرنے کے لیے بہت سارے procedural loop holes جو ہیں وہ fulfill کیے گئے ہیں ابھی بہت ساری بنجائش ہے کہ ڈیووست عورت کے rights جو ہیں وہ اس پر legislation ہونے باقی ہیں بیوہ ایک عورت ہو جاتی ہے اس کے تو right to family inheritance بھی مل گیا لیکن جو ایک عورت جو کہ survive کرتے ہوئے victim ہوتے ہوئے اس نے domestic violence کو face کر کے اور اس نحصتہ کونچی ہے کہ اس کو okay تو اس کے حد تک legislation ہونا بقائے ہیں تو یہ تو وہ topic ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ ختم تب ہی ہوگا تب ہی ہم اپنے معاشرے سے discrimination ختم کریں گے جب ہم اپنے روئیوں کو ختم کریں گے وہ تبدیل کریں گے اور اس کے علاقے پر سب سے بڑے implement اس نمیداری جو ہے وہ عورت کی ابھی chairman صاحب نے کہا کہ میں مردوں کو بلیم کروں گا کہ وہ یہ کیونکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فیکٹر ہے کہ وہ decisions لیتے ہیں customs جو ہیں ان کی ویسے prevail کرتے ہیں لیکن ان کی implementation جو ہے وہ گھر میں ایک عورت کرتے ہیں ان کے لیے جو ان کو force جو ان کو عورت کرتے ہیں وہ ایک عورت کرتے ہیں خواتین جو ہیں وہ معاشرے میں ایک باقیدار طریقے سے ایک ذمہ دارانہ پر دار ادا کر سکتی ہیں اگر وہ discrimination ختم کریں بچیوں کو تعلیم دیں شعور دیں ان کو راہ پراسکی حق دیں force marriages پرتیل کریں ان کو ان کا رائے دیا جائے اور ان کو ازادیہ رائے دیا جائے تو بہت شکریہ آپ کا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ اور اگر کوئی ریچ میں کوئی مجھنی چیئے تو ایم سوڑ کریں شکریہ 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 موسیقی